اسلام علیکم دوستو یہ والی کولنی میری آج فلو ہو چکی ہے آج ہم اس پر سپر انسٹال کرنے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کول کے اندر کیا سیچویشن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کولنی نے یہاں تک ویکس سیکریٹ کر لیا ہے جو اس کو میں نے ایمپٹی یہ والے ایک تو یہ والا فریم اس کو میں نے ایمپٹی دیا تھا جو وہ ویکس والے ڈپ کر کے میں نے جو کوم لگائے تھے یہ فل ریز کر دیا انہوں نے اور سیڈ والا بھی فل بھر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو بھی ہم سپر انسٹال کریں گے پوری کولنی فل ہو چکی ہے اگر سپر نہیں انسٹال کریں گے تو یہ کوئی انسل بنا کے سوارمنگ کر جائیں گی تو اس وارمنگ روکنے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نیچرلی اس کو ایکسٹر سپیس دی جائے سپر کی ذریعی تاکہ جتنا ایکسٹر شہد ہے وہ اس میں جمع کر لیں اور ہمیں ایک تو شہد بھی مل جائے اور کولنی بھی ہماری اور سے زیادہ سے زیادہ سٹرانگ ہو جائے دیکھ سکتے ہیں دوستو انہوں نے کتنا ویکس سیکریٹ کر کے پوری بولی کی لپائی کر دی ہے پروپولس بھی اس ہاتھ میں ہے یہ دیکھیں آپ باہر کتنا رش ہے ابھی دکھاتوں میں آپ کو چلی دوستو کرتے ہیں شروع پہلے آپ نے ایمپٹی سپری ایڈ کرنا ہے دوستو ایسے انسٹال کر لیا ہم نے اس پر سپر ابھی ابھی ایمپٹی ہے اس کو بھی فریم دیتے ہیں یہ میں نے پاس پرانے ریزٹ فریم ہے سینٹیفک بی کیپنگ کا مطلب ہے کہ اس کے چھتے بچائے جائے تو یہ دیکھیں آپ میرے پاس ایکسرا چھتے تھے ریزرو کر کے رکھے تھے پر ایمپٹی میں پولیتھین بیگ میں وہ اب نکال کے ان کو ون بائی ون کر کے دیتے رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہنی پروڈکشن ڈبل ہو جائے گی یہ شیٹ والا فریم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کو میں نے کوم ویکس پر دپ کر کے لگائے ہیں تاکہ اس کو بھی ریز کر دیں دونوں سیڈ سے ایسے ون بائی ون کر کے آپ دیتے رہیں ایکسرا فریم اس کو ریزٹ اس سے اٹومیٹکلی آپ دیکھیں کچھ ٹائم کے بعد یہ بیز کام کرنا شروع کر دیں گے اس پر کیونکہ ان کو بنے بنائے چھتے مل گئے اس سے ہماری ہنی پروڈکشن ڈبل ہو سکتی ہے تو آج کی سیزن میں بھی ہم اس سے اچھا خاصا شہد لے سکتے ہیں سپرنگ کی سیزن میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس پر میں نے فلی ریزٹ فریم انسٹال کر دیئے ہیں ایسے آپ کے پاس بھی جو ایکسرا فریم سیو کر کے رکھتے جائیں ہر سال اور ہنی پروڈکشن ڈبل کرتے جائیں بھی پاپولیشن بھی اور ہنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آج اچھی خاصی اپل بلومنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ان پہ جتنا نیکٹر آئے گا وہ اس میں سپر میں نے سٹور کر دیں گے بھی ایسے ہم انسٹال کر کے ان سے ڈبل پروڈکشن لے سکتے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک گھنٹے کے بعد بھی نے کیسے کور کر لیا ہے ان فریمز کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ایسے آپ بھی ریزر فریم دے کے ان کو زیادہ سے زیادہ پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں اب جب یہ والا فل کر دیں گے یہ والا سپر اور ہم اس پر اور ایک سپر ایڈ کر دیں گے ریزر فریم والا اگر ریزر فریم نہیں ہوں گے تو ہم کوم فاؤنڈیشن شیٹ فل ٹاپ ٹو باٹم ان فریمز میں لگا کے ان کو دے دیں گے تاکہ اس کو بھی ریز کر دیں گے ایسے ہم ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ریزر فریم بھی ہوتے رہیں گی آج ہمارے پاس اچھا خاصا موقع ہے کیونکہ باہر بہت فلورا بلومنگ پہ ہے تو نیکٹر فلو بھی بہت ہے آگے آنے والا بھی ہے کچھ نیکٹر فلور ابھی چل بھی رہا ہے تو اس میں اچھے خاصے فریم ریزر کروانے کا موقع ہے ہمارے پاس تو ہم ان کو آج فریم ریز کروا کے ان سے اچھا خاصا منافع حاصل کر سکتے ہیں سب سے بڑی انکم بی کیپر کی ریزر فریم ہے اگر اس کے پاس ریزر فریم ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ